ٹی آر ایس کو خوامی جماعت میں تبدیل کرنے کے متعلق خبروں کو بی جے پی نے مزہ کا خیص خرار دیا پارٹی خیدین کا حساس ہے کہ ٹی آر ایس کو خوامی جماعت میں تبدیل کرنے سے اس کا بی جے پی پر کچھ اثر نہیں ہوگا پارٹی کے سینئر خائد ڈاکٹر کے لکشمن ایم پی کا کہنا ہے کہ ٹی آر ایس اپنے وجود کے آخری سانسے لے رہی ہے ریاست کے عوام ٹی آر ایس سے آجز آ چکے ہیں اور ٹی آر ایس کو وی آر ایس سے دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں ان بدلتے حالات میں کیسی آر خوامی سطح پر کردار ادا کرنے کا خواب دیکھ رہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کی جانب سے بھاتیہ راشیہ سمیتی کا خیام ناکام تجبت ثابت ہوگا اور مرکز میں وجرعظم نرین موڑی آسانی کے ساتھ مسلسل تیسری بار حکومت بنائے کی مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ زوالک وزیر ٹی آر ایس کے ساتھ کو برخرار رکھنے کے لیے کیسی آر نئے وعدوں کے ساتھ قومی سیاسی جماعت تشریر دینا چاہتے ہیں وی جے پی کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوئے اپنی مسلسل ناکامیوں سے عوام کی توجہ اٹھانے کے لیے کیسی آر نے نیا سیاسی حربہ استعمال کیا ہے اور کشن ریڈی نے کہا کہ جمہوریت میں ہر کوئی اپنی سیاسی جماعت بنانے کے لیے آزاد ہے تاہم انہیں جمہوری اقتدار کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سی آر کے خاندان میں ضرورت سے زیادہ سیاسی خائدین ہیں اور ان خائدین کو عہدے دینے کے لیے تیاست کافی نہیں رہی ہے اب ان خائدین کی دل جوئی کرتے ہوئے عہدے فراہم کرنے کے لیے خومی سیاست کی طرف دیکھا جا رہا سدہ بی جے پی تلنگانہ بنڈی سنجے کمہ نے کہا کہ کیسی آر اپنے میاد کے آخرے وقت سے گزر رہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں موڈی موڈی کے نارے لگ رہے ہیں تو تلنگانہ میں روگی روگی چند شکھر راو کے نارے بلند کیا جا رہے ہیں انہوں نے کیسی آر پر تلنگانہ میں عوام کو مذہب اور ذات کے نام پر منقسم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اپنی اس گھنونی حرکت کا الزام دوسروں پر تھوپنا جاری ہے کیسی آر کے خومی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کے عزائم پر تبصرہ کرتے ہوئے برنی سنجے نے کہا کہ جس شخص نے دوبارہ دو بار چیف نیسٹر بند کر ریاست کے لیے کچھ نہیں کیا وہ شخص ملک کے لیے کیا خاک کرے گا انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کو دھوکہ دینے کے بعد کیسی آر اب ملک کے عوام کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں